اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سے خیرے اس سے ہوں گے میں آپ کا ہر سوچ سم آپ دیکھ رہے ہیں انٹیلیکچو رسطم آج ہم نیکس تھیری پڑھنے جا رہے ہیں انٹیلیجنس کا ٹوپک ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور انٹیلیجنس کے مختلف پوائنٹ اف میوز دیکھ رہے ہیں کچھ فلسفرز اور تینکرز نے اپنی ریسرچ کے اکورڈنگ انٹیلیجنس کو کیسے بیان کیا ہے تو نیکس ہماری تھیری ہے کرسٹل اینڈ فلیوڈ انٹیلیجنس یہاں پہ کچھ تھیریز ہیں ان کے لیکچرز نوٹ ہو چکے ہیں آپ کو ڈسکریپشن میں لنک مل جائیں گے آپ ان کو وزیٹ کر سکتے ہیں سیون سیون تھیری کو ہم سٹیری کریں گے کرسٹل اینڈ فلیوڈ انٹیلیجنس تو ان کے جو فاؤنڈر ہیں وہ ہیں کٹیل تو ابوں انٹیلیجن کو کیسے دیمان کرتے ہیں کٹیل ہونڈ theorie of fluid and crystallize intelligence suggests that intelligence is composed of different abilities that interact and work together to produce overall individual intelligence کٹیل ہونڈ کرل theory is a psychological ڈیری on the structure of human cognitive abilities based on the work of three psychologists جانل ہون اور جان بی کرلی تیل ہون گری تھیری اس ریگارد اس ایمپورٹن تھیری اندیسیو ہیومن اندلیجنس کرسکر اینڈ فلوڈ دو ترمی نولی جیسے ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو تھوس ہو اور فلود جو بہ جانے والی ہو مائی لیکوڈ کی شکل میں ہو تو یہ دو کیٹیگریز ہیں اندلیجنس کی اور وہ کیسے ان کو ڈیفائن کرتا ہے دیکھتے ہیں کرسکرائیز انٹلیجنس ریفرز ڈا اکم اکمولیشن آف نولیج فیکس اینڈ سکیلز تیتر ایک ورد لائف یعنی پوری زندگی میں جو چیزیں انسان حاصل کرتا ہے سکیلز ہوں فیکس ہوں نولیج ہو تو وہ کس میں فال کرتا ہے وہ کرسکرائیز انٹلیجنس میں فال کرتا ہے اور فلود انٹلیجنس ریفرز ڈا بیلٹی ٹو ڈیزن اینڈ فلیکسی بلی یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ فلود جو ہے یہ آپ کو آپ کو جنیٹک میٹیریل میں ملتی ہے جو جینز میں چیزیں آتی ہیں فلود گوڑ گفتیڈ چیز ہوتی ہے گوڑ گفتیڈ انٹلیجنس ہے جبکہ جو کرسکرائیز ہے یہ کیا ہے یہ ایکسٹرنل فیکٹرز جو آپ کو نرچر سے میر رہا ہے جو 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 چیزیں آپ کو نرچر سے میر رہی ہیں وہ کرسکرائیز انٹلیجنس ہیں اور جو آپ کو نیچر سے فطرت سے قدرت سے آپ کے جینز میں آئی ہیں وہ کیا ہے فلیوڈ ہیں تو یہاں پہ مزید ایک پیچر کی مدد سے واضح کیا گیا ہے فلیوڈ انٹیلیجنس گلوبل کپیسٹی تو ریزن ابیلٹی تو لار نیو تینگز تینک اپس ایکٹری اینڈ سول پرابلمز کرسلائز انٹیلیجنس پریر لرننگ بیسٹ آن فیکٹس پاسٹ ایک سیلیانس انکریز ویڈ ایج یہ ایج کے ساتھ بڑھتی ہے مزید یہاں پہ دیکھتے ہیں is core fluid intelligence fluid intelligence involves being able to think and reason abstract abstractly and solve problems disability is considered independent and independent of learning experience and education crystallized crystallized intelligence is based upon facts and rooted in experiences as we age and accumulate new knowledge and understanding crystallized intelligence becomes stronger okay so یہاں پہ مزید اس کے کچھ پاست میں فیچ پردی عیرہوڈ انٹیلیجنس فلیوڈ ملٹی تھنکنگ یعنی اس میں ایک قسم کی نہیں یہاں بہت ساری آپ کی ملٹی تھنکنگ سے شامل ہوتی ہیں اور نیو سیچویشنز یعنی آپ پیپر سال کر رہے ہیں کوئی کوئیسٹن اس طرح کہا گیا جس کو آپ اپنی طرف سے اٹیمپٹ کرنا چاہے ہیں تو وہاں پہ آپ کی نیو تھوٹس آنگے نیو آئیڈیاز اکارڈنگ ٹو آپ کی جو فلیوڈ انٹیلیجنس ڈائیورجنٹ تھنکنگ ڈائیورجنٹ تھنکنگ نیو یعنی نئی آپ پرانی تھنکنگ نہیں بلکہ ایک نئی کریٹیویٹی کر رہے ہیں اور یہ چیزیں فلیوڈ ہیریڈیٹی میں ملتی ہیں اور اگر مطلب آپ کی انٹیلیجنس آپ انٹیلیجنس ہیں اور انٹیلیجنٹ پیپل ہیں تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی حادثہ ہوتا ہے کوئی ذہن میں جو حصہ ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو کیا ہوتی ہے آپ کی یہ ذہانت افیکٹ ہوتی ہے یہ جو بیدام کھاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو لوگ کھاتے ہیں اس کو جب پروپر نیوٹریشن ملتی ہے خوراک ملتی ہے ذہنی طور پر بلوغت حاصل ہوتی ہے تو پھر آپ کی یہ جو ذہانت ہے یہ انکریز بھی ہو جاتی ہے یعنی انکریز اس سینس میں نہیں ہوتی کہ آپ بہت زیادہ ذہین بن جاتے ہیں لیکن اس کے جس لیول تک اس کو منٹین کرنے کے لیے آپ کو نیوٹریشن کی ضرورت ہے وہ آپ فلفل کرتے ہیں اگر آپ کو پروپر خوراک نیوٹریشن نہیں ملتی تو یہ ذہنی طور پر آپ اس لیول کے بالک نہیں ہوتے یہ کیا ہوتی ہے سنگل تنگنگ سنگل تنگنگ ہے اور یہ بیچول ہوتی ہے یعنی ہیبٹ ہوتی ہے جیسے چیزوں کی ہمیں ہیبٹ نہیں ہو جاتی اور یہ کنورجنٹ تنگنگ ہے یعنی ریپیٹیڈ جو پاسٹ میں آپ نے چیزیں اسی کو جو آپ نے پاسٹ میں اگر پیپر کی تیاری کی ہے تو جب آپ پیپر سال کر رہے ہیں تو پاسٹ میں اگر یاد کیا ہوا ہے تو پھر آپ وہاں پہ ایکسٹرنل فیکٹر سے اس کا لنک ہوتا ہے جو چیزیں آپ باہر سے سیکھتے ہیں اور سوسائٹی اور کلچر یہ دو ٹولز ہیں ظاہر ہے محول اور آپ کی جو ثقافت ہے انکریز ویڈ ایج اور عمر کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتے جاتی ہے کیونکہ جو پریکٹیکل ایکسپوریر ہے وہ ایج کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اس لیے جتنے بھی ضعیف لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ کانسلنگ کر سکتے ہیں وہ کسی چیز کے بارے میں اچھا مشورہ دے سکتے ہیں تو اس لیے اپنا اگر آپ چھوٹے ہیں اپنا وقت ضائع کرنے اپنے پیسہ ضائع کرنے کچھ بھی ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ مشورہ کر لیں تاکہ آپ کو اس کام کا اس فیلڈ کا پتہ چل سکے تو وہ جو اس میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں جن کا ایج زیادہ ہوتی ہے پریکٹیکل ایکسپوریر زیادہ ہوتا ہے ان سے آپ کانسلنگ کر سکتے ہیں تو یہ آج ہم نے کرسٹل اینڈ فلیوڈ انٹیلیجنس ایک تھیری پڑی ہے سیمن تو امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لئے کافی ہلپور ہوگا آپ کو اس کا لنک بھی ڈسکریپشن میں مل جائے گا اوکے